اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹین کلاس آج ہمارا لیکٹر نمبر تھرٹی ہے پیج نمبر سیمیٹی تھری اور سیمیٹی فور پڑھیں گے اور ٹاپک ہمارا ہے اولاد کی حقوق و فرائز اسلام میں والدین پر اولاد کی حقوق مقرر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے سورة تحریم میں یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو قو بچاؤ انفضاکم اپنے آپ کو و اہلیکم نعرہ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اہلی خانوں کو دوزقی آگ سے بچاؤ آپ والدین کی پڑھ لیتے ہیں کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہیں اور اعلیات کی اس میں کیا حقوق ہیں سب سے پہلے تو بچے کا یہ حق ہے اس کا اسلامی نام رکھا جائے اور عدیس پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالر احمان ہے اور پھر بچے کا یہ حق ہے کہ زندگی قطع حفظ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورت بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّتَ اِمْلَاكُمْ اپنی اولاد کو مفلسی غربت کے خوف سے قتل نہ کرو نَا حُنُو نَا رُجُقُهُمْ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وَعِيَّاكُمْ وَرْتُمْ بِي ان نا قتلہوں کا نا خطان کبیرہ بے شک ان کا قطر کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس کے علاوہ بہترین پربرش کرنی چاہیے یعنی بہترین جو ہے ان کے بہترین طریقے سے ان کے صحت لبات صفائی اور رہائش کا بندوست کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسا آدمی کے گھر دو لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کے اچھی طرح پربرش کر رہا تھا کہ وہ جوان ہو جائیں تو ایسا آدمی بالکل جنت میں اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہیں یعنی یہ آپ نے ملا کر فرمایا اس کے بعد رزات کا حق ہے بچے کا تعلیم و تربیت کا حق ہے کہ بچے کی بہترین تربیت کی جائے جب بچے ساتھ سال کے ہو جائیں یہ شہاد نبی ہے کہ جب بچے ساتھ سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی ترقیم کرو اور اگر دس سال کے ہو کر بھی نماز کی پابدی نہ کریں تو مار کر پڑھو اور اس عمر میں ان کے بستر اللہ گلہ کر دو اس کے علاوہ عدل انصاف کے ساتھ ان کے درمیان جو ہے معاملات کریں اور والدین ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد اولاد سالے اگر وہ چھوڑیں تو ان کے لئے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے جہاں اولاد کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے فرائز ہیں وہ اولاد کے فرائز میں شامل ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کریں اور والدین کی اطاعت اس حد تک کریں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ ہو اللہ تعالی کی نافرمانی کی سباہ والدین کا ہر حکم بجاہ لائے اور ان کے ہر لحاظ سے خیال رکھیں ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ٹھیک ہے اور تو ان کے دیئے دیکھ جائے کہ ان کے جذبات کو کسی کسی مکر ٹھیس نہ پہنچیں بلکہ اپنے صرفیات میں سے انہیں سے وقت نکال کر ان کے لئے مختص کریں اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت سپیشل وکم جاری کیا ہے اور صورت بنی اسرائی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا تقل لہما افن پس تم انہیں افتق نہ کہو فلا تقل لہما افن پس تم چاہیے کہ افتق نہ کہو ولا اور نہ تنہر اما تم ان دونوں کو جڑکو وقل اور کہتے رو لہما ان دونوں کو قولن کریمہ اچھی بات نرمی سے باتیں کرو ان سے واقفیز لہما جناح الزلی اور اپنے بازو آجزی کے ساتھ جکائے رکھو اور اس کے بعد یہ کہتے رہو وقل اور کہو رب برحم ہما اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کمار بیان شغیرہ جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے پر رحم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وارے میں بہت ساری عطایات فرمائی ہیں حضرت ابتلا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ بسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میں نے پوچھا پھر کون سا عمل تو فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا اس کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا رسول اللہ نے کہ ایک صاحبی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ اقدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں تین دفعہ آپ نے اسی طرح فرمایا اور پھر جب پوچھا کہ پھر کون تو آپ نے فرمایا تیرا باپ تو یہ جنت کے حصول کا بھی ذریعہ ہیں والدان کی نراضی میں اللہ کی نراضگی ہے اور والدان کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے ایک اس بات پہ ختم کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی بدکسمت ایسا بھی کر سکتا ہے فرمایا ہاں یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدان کی وفات کے بعد دولات کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھے اور ان کے لئے بخشش کی دعا مانگے جنازہ پڑھے